موسیقی آپ سب کو میرا پیار بڑا نمشکار دسکوری آف سپریچول انڈیا کے اس کاریکرم میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کا ایبیدندن کرتا ہوں آپ لگاتار ہمارے اس کاریکرم کو دیکھتے ہیں اور آپ کے فیڈ بیکس بھی ہمارے پاس بہت آتے ہیں اس لئے میں آپ کا ایک بار پھر دنواد دینا چاہتا ہوں دسکوری آف سپریچول انڈیا کے کاریکرم میں ہم ہر بار ایک نئے ٹاپک کو لیتے ہیں نئے ٹاپک پر ڈسکشن کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں ہم نئی چیزیں رکھیں ایک نئی کھوج لے کے آپ کے سامنے میں ہم آ جائے اسی سندرب میں اس میں ایسے گروہ چاہیے جنہوں نے کافی سمجھ سے جو تفسیہ کرتے آ رہے ہیں جنہوں نے جیون کو بہت ہی نزدیکی سے دیکھا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مارک درشن دیا ہے اسی سندرب میں آج ہماری ٹیم سورتگری بنگلہ انکل حریدوار میں اپستت ہے اور آج کے کاریکرم میں ہمارے ساتھ مہا منڈلیشور ڈاکٹر سوامی وشویشوران انجی مہاراج اپستت ہے میں مہارا شریف کا سب سے پہلے سواگت کرتا ہوں ابنندن کرتا ہوں اور آپ کو دنواد بھی دینا چاہتا ہوں مہارا شریف آپ ہمارے ساتھ آج اس کاریکرم میں آئے آپ کا بہت بہت سواگت ہے مہارا شریف سب سے پہلے تو جس آشرم میں ہم بیٹھے ہیں میں اس آشرم کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آشرم کا کیا اتحاس ہے یہاں گدی پر کون کون مراج ماند رہے ہیں اور اس آشرم کا نام سورتگری بنگلہ کیسے پڑا یہاں سورتگری کا بنگلہ اس پنچ پوری میں پرشید ہے اس کا کارن یہ ہے کہ اس کنخل حردوار کشیتر کا اس حردوار کشیتر کا سروپرثم آشرم ہے یہ ہے اس سے پورو یہاں پر آخاڑے مندیر دوسری سنستائے تو تھی پرانتو آشرم نام سے کوئی سنستہ نہیں تھی آج سے لگ بھگ ساڑھے تین سو چار سو ورس پورو اس چھیتر میں ایک سنت آئے جن کا نام تھا سورتگری جی مہراج وہ اس جگہ پر جب آئے تو گنگا تر پر ان کو لگا کہ یہاں پر رہنا چیئے یہ پویترستان ہے اور ان کے رہنے کا پروند یہاں کا جو آخاڑا ہمارا جو پنچائیتی مہانیروانی آخاڑا انہوں نے ان کے یہاں پر رہنے کا پروند کیا وہ تپسو سنت تھے آکے لے رہتے تھے پرانتو ان کے درشن کے لئے بہت سے لوگ آیا کرتے تھے اور ان کو رہنے کے لئے کسی بھکت نے ایک کٹیا بنائی پھوس کی گھاس کی جو کچھ بنگلے لما تھی تو اس سمیے کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سورتگری مہاراج نے بنگلہ بنا لیا تو وہ بنگلے کی نام سے پرشد ہوا یہ پہلے کی بات ہے بہت پراشن بات ہے لیکن اس کے بعد میں یہاں پر انیک سنت آتے گئے انیک بھکت آتے گئے اور کٹیا بنتی گئی لوگ یہاں پر بھوجن کا پرمد ہوتا گیا اور دھیرے دھیرے یہاں پر اس آسرم کا بستار ہوا اور وہ اس آسرم کے پرثم سنستاپک ہونے کے کارن ان کو سورتگری کا بنگلہ یہاں کہتے ہیں اور ان کی پرمپرہ نے انیک ان کے شش ہوئے انیک وہ سدھ ہوئے تپسوی تھے ویدوان تھے انہوں نے یہاں پر رہ کر کے آپ نے آپ نے لیے آپ نے شانتی کے لیے آپ نے آتما تتو کو جاننے کے لیے انہوں نے یہاں پر اپنے گردی کسی کو دیتے گئے ایسے ورطمان میں جو میں یہاں پر بیٹھا ہوں میں یہاں پر گیاروہ پیٹھا دیشور ہوں اس گردی پر میں گیاروہ ہوں میرے پہلے ہمارے گرو جی ان کے گرو جی اور جو مول تھے وہ تھے سورتگری بہراز ایک ہمارے اتحاس میں ایک بات آتی ہے کہ یہ آسرم گنگا تٹ پر ہے پہلے یہاں پر جو یہاں سے لے کر کے نیل دھارہ اور وہاں سے چندی پروت تک یہ گنگا جی بہا کرتے تھے ایک بار ایک بات کہتے ہیں کہ ایک سیرنی آئی اور اس نے اپنے اسی کونے میں اس نے اپنے بچوں کو جنم دیا اور جو بڑے ہوئے تو یہاں سے وہ سیرنی چلے گئی تو اس پرکار یہاں کا اتحاس ہے اور کالانتر میں انگریجوں نے یہاں پر بندہ بنایا اور اس سمیں ہمارے مہامنا مالوی جی نے یہاں پر اندولن کیا کہ گنگا کی پروہ کو نہیں روکنا چیئے اور اس سمیں انگریجوں سے انہوں نے شرط پر آئے کہ یہ گنگا جی کبھی بھی یہ لکت نہیں ہوگی یہ بند نہیں ہوگی تو ان لوگوں نے مہامنا جی کے ساتھ میں انبند کیا اور اس گنگا جی کو نام دیا دکش موری دکش موری دکش موری جیسے یہ گنگا جی پروائیت ہوتی ہے ویسے ہی گنگا جی کی یہ جو دکش موری کبھی بھی لپت نہیں ہوگی اس پرکار کا ان سے انبند کر آیا تو یہ دکش موری یہاں سے یہ گنگا جی کی دھارہ دکش جو مہادیو ہے دکششور وہاں جاتی ہے اور کنا دونوں ایک دھارہ ہو جاتی ہے اس پرکار کا یہ چھتر ہے اور پرانوں میں کہا گیا ہے کہ گنگا کنخلے پنیا گنگا جی کنخل میں آنے کے بعد میں اور پنیا ہوتی ہو جاتی ہے ایسا یہاں کا اتیاس ہے تو اور تمام ایسا سنکشپ اتیاس ہوا سورتگیری بنگلے کا اور انترگت بھید جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گریشانند آسرم جو اور تمام میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے ٹرسٹ کی جو پرمپرہ ہے سورتگیری بنگلہ ایک پرمپرہ سے نام ہے پرنتو ہمارا جو ہماری سنسطہ جس کا جو ٹرسٹ ہے وہ ہے گریشانند آسرم ٹرسٹ میرے سے چوتھے پیڑی پہلے ایک بہت مہان سنسط ہوئے جن کا نام گریشانند جی مہاراست تھا تو انہوں نے اس آسرم کی ستھاپنا کی اور انہوں نے ایک پرثک آسرم یہاں پر بنا کر کے یہ لگ بھگ چار پانچ ایکر کے بھومی میں یہ آسرم بنا ہوا ہے اور یہ آسرم ایوار تمال میں چلا ہے یہاں پر ہمارے سنسکر کی پاتشالہ یہاں پر بچے سنسکر کا دین کرتے ہیں ویدو کا دین کرتے ہیں اس طرف گوشالہ ہے اور پرمپرا سے یا کوئی بھی سنت آتا ہے تو وہ سنتوں کے لئے یہاں پر نشوک بھوزن اور نیواز کا سادھان ان کے لئے اپلپد ہیں اور اس کے لئے یہ آسرم پرشید ہے یہاں پر کبھی کسی کو آئے ہوئے بیقتی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آج یہاں پر تم کو پرویش نہیں ہے سب کے لئے کھولا ہونے سے اور یہ آسرم ہمارے پنچ پوری میں سمست سنتوں کے لئے ایک سردھا ستان سب یہاں سنت ہے جو ہردوار میں نیواز کرتے ہیں وہ اپنا مانتے ہیں بڑا سنہ دیتے ہیں پیار دیتے ہیں ایسی یہ ہماری پرمپرا ہے اور گنگا جی کے تر پر ہونے کے کارن یہاں کا ایک مہتوہ ہے اور ہم نے آج ہی اس آسرم کو آسرم کے سوروپ میں ہی رکھا ہے یہاں کا جو پراتین جو سوندری ہے اس کو ہم نے کم نہیں ہونے دیا ہے یہاں کے ورکشا والی ہے یہاں کے گنگا تٹھ ہے یہاں کے گوشالہ ہے یہاں کے رہن سہر وہ ہم نے جون کی رکھی ہوئی ہے اس لئے بھی کیونکہ ہمیں پرکرتی کی دین ہے اور اس پرکرتی میں ہمیں رہنا چیئے ہم مانو ہیں اور اس پرکرتی کے ساتھ میں ہم ابhin ہو کر کے سادھ نہ کر سکتے ہیں اس لئے اس آسرم کا یہ بہت بڑا مہتوہ ہے جی مہاری بہت وہ دنواد آپ کے ابھی تک تو آپ نے جانا سوردگیری آسرم کی بارے میں اور یہاں کون کون سے سنت مہا پرش مدیمان رہے گدی پر مہاری شیئی ایک بہت بڑی چنتہ لے کے ہم گوم رہے ہیں وہ چنتہ اس بات کی ہے جو ہمارے درشکوں کی بھی ہے اور بارت باسیوں کی بھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بڑے سند رہے ہے اس آشرب میں اور لوگوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ جب ہم اس سائیڈ آتے تھے ہر دوار رشکیش اور اوپر کے علاقوں میں جاتے تھے تو سند سنتوں کے درشن ہوتے تھے یہ ایک عام بات ہے اور آج جو ماحول ہوا ہے بھارت کا وہ آڈم بر کا ماحول بند رہا ہے سنتوں میں وہ پاکھن کا ماحول بند رہا ہے سنتوں میں تو اس سے کیسے نکلا جائے یہ کیوں ہوا ایسا ایک دم میں اتنا بدلاؤ آگیا اور سند سنتوں کی آپ درشن کرنا بھی دل ہے بھارت آپ آپ کی چنت سارتھک ہے جو آپ کی چینل جو آپ اس کے مادھیم سے جو آپ مارک درشن کر رہے ہیں سنتوں کے وچار پرگٹ کر رہے ہیں آپ کی بلکل صحیح بات ہے کہ ورطمان میں پرستی بدلی ہے اور پرستی بدلنے کا ایک کارن ہے کہ ایک ایک یوگ میں پریورتن آیا ویجیان نے آج بہت سائش سادھن دیے جیسے ہم 20 سال پہلے اگر جائیں گے تو وہاں وہ سادھن نہیں تھے اس سے اور تھوڑا پہلے جائیں گے تو کمپیٹر نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا موبائل نہیں تھا اور آج جو نئے سادھن آئے یہ نہیں تھے آج یہ سادھن بن ہی پرکار سے اپیوگ ہو رہا ہے اچھے کام کے لئے ہو رہا ہے اور بورے کام کے لئے ہو رہا ہے جہاں تک میرا بیچار ہے ان سادھن کا جو اپیوگ ہے وہ اچھے سادھن کے لئے کم ہو رہا ہے چاہے وہ موبائل ہو انٹرنیٹ ہو چاہے کوئی بھی کوئی یوگ ہو اس کے لئے یہ اپیوگ اس کا اچھے کام کے لئے کم ہو رہا ہے لوگ اس میں ترہ ترہ کی باتیں اپنے منورجن کرتے ہیں اور اس کا اثر کہیں نہ کہیں دھرم پر بھی آیا ہے اس میں یہ مانا جا سکتا ہے پراجین کا ہمارا سناتن دھرم اگر سناتن دھرم کو آپ وچار کریں گے وہ مانو توادی دھرم ہے وہ آتما ساتھ کرنے والا دھرم ہے یہ دوسرے کو دوسرے کی پیڑا سمجھ دھرم ہے دوسرے کو صحیح دشا دینے والا دھرم ہے اور ساتھ ساتھ میں سنگ گچ سم ود سن و منا ش جان دا یہ ساتھ ساتھ چلو ساتھ ساتھ بوڑو ساتھ ساتھ ویچار کرو اس پرکار سے یہ جو دھرم ہے وہ ہمارا دھرم بہت ہی ویعاپک بہت سہج اور مانو توادی ہے پرانتو اس پر 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 پڑ گیا ہے آدھونیق یوگ آدھونیق جو آج کی جو نئی نئی ٹیکنولوجی ہے جی اس پر آسر پڑا ہے لیکن آپ کے جیسے مادھیم سے آج اس مادھیم کا اپیوکر سے یہ مادھیم یہ نیا نہیں ہے یہ آپ ٹی وی کا مادھیم ہے یہ پانچ زار ورشے بھی پرانا ہے جب سنجے کو دھرت راشت نے پوچھا کم کورو تا سنج وہاں پر مہا بھارت میں کیا ہوا ہے تو مہا بھارت کا درش سنجے نے وہاں بیٹھے بیٹھے اور وہاں پر 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 دیکھ نہیں رہا تھا ان کو دیکھ کر سن آیا تو یہ پہلے سے بھی چلا رہا ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اس مادھیم سے یدی پی آج دھارمی چینل کو نو یو دیکھنا نہیں پسند کرتے لیکن کہیں نہ کہیں وہ چینل بدلتے بدلتے بھی اگر ایک بار بھی دیکھنے میں آجائے ایک بار درشتری پڑ جائے تو ان کے جیون میں پریورتن لا سکتا ہے تو آج آوش رکھتا یہ ہے کہ ہمارے دھرم کو سمجھنا چیئے اس کے لئے ہمارے 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 سمجھ سمجھ نہیں پائیں گے کبھل ہمارا دھرم ایسا نہیں کہ کسی نے کہ دیا اور چل دیا ایسا نہیں ہمارے دھرم ہے گرو اور شش کا سرون اور سروتا کا اس لئے ہمارے یہاں پر جو ویدوں کو سروتی کہا جاتا ہے وید ہمارے یہاں پر اپورو شی ہے وید کی رسنا نہیں کی ہے وید کا مطلب ہوتا ہے جیان وہ جو جیان ہے وہ پرم پر سے آیا ہے پرم پرماتمہ کی وہ وانی ہے تو پرماتمہ یہ کہیں نہیں سکتے ہیں کیونکہ پرماتمہ کے لئے تو وہ پورا سنساری پرماتمہ کا ہے اس لئے پرماتمہ کبھی بھی اس کے ویپرید کہیں نہیں سکتے ہیں وہ ہی شدد جیان ہے وہ جیان ہمارے پرم پرم پرہ سے آیا ہے اور پرم پرہ سے آنے والے کا مطلب ہے گرو اور شش جیشی پرم پرہ سے جیان آیا ہے جیشی کو اس تتو کا انبھو ہوا اور اس تتو کے انبھو سے انہوں نے اپنے شش کو اس جیان کو دیا اس روطی کہتے ہیں یہ شرطی ہے یہ جو سنسار ہے جو کچھ ہے وہ سب پرماتمہ کا ہے اور ہم اس پرم پرہ کا ہمارا دھرم ہے اور اس پرم پرہ میں آنے بات آتے ہیں ایسا ہے کہ اپنے ہاں پر بھگوان کو جاننے کے لئے تین مارگ ہے ایک ہے کرم ایک ہے اپاسنا اور ایک ہے جان وہ پرماتمہ کو جاننا ہے تو تین مارگ کیا ہو شکتا ہے ایک کرم کرم ایسا ہو نسفارت کوئی سوارت رہی تو جو کرم ہو وہ پرمات تک پہنچانے کا راستہ بتاتا ہے ایک ہے اپاسنا جس کو ہم بھگتی کہتے ہیں سمرپن کہتے ہیں وہ بھی اس پرماتمہ تک لے جاتا ہے اور دوسرا ہے جان اور یہ تینوں کو بتلانے والے رشی ہوئے ہیں مہا پوروش ہوئے ہیں اسی کو ہم گرو کہتے ہیں انہیں کو ہم مہا پوروش کہتے ہیں اسی کو برحم گیانی کہتے ہیں اور وہ مہن پرم پر چلی آئی ہے اپنے اس سنسار میں اور اسی میں ہم لوگ ہوئے ہیں اب ہماری جہاں ہماری جو پرمپرا ہے وہ آدی نارائن سے چلی ہوئی ہے جس کو ہماری پرمپرا میں کہتے ہیں کہ نارائن سما رب یہ جو ہماری پرمپرا ہے آدی نارائن سے چلی ہوئی ہے سدا شیو سے چلی آ رہی ہے اور وہ پرمپرا چلتے چلتے تھوڑی سی چھتھیل پڑ گئی جب تھوڑا اس کے اندر کچھ باتیں آگئی جو تھوڑا سا چھتھیل ہو گئی اس سمیں پھر آچاری شنکر آئے شنکر آچاری آئے اور انہوں نے اس سناتن دھرم کا پنردھار کیا اور پنردھار کر کے جو وید سے چلنے والے یہ سناتن دھرم تھا وہ تھوڑا سا لپت ہو گیا تھا جو وید میں بتلایا ہوئے اگی آدی ہیں اس کو اس پہلے کھنڈن کیا گیا تھا دوسرے دھرم کا پر ہو گیا تھا پنا ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے آچاری شنکر 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 کا آوطار شنکر نے آوطار لے کر شنکر آچاری آئے اور انہوں نے ہمارے سناتن دھرم کی پنر ستاپنا ان کو پنر ادھار کیا اور پنر ادھار کرنے کے واضح میں انہوں نے اس بھارت برش میں چار موٹھو کی ستاپنا کی اور چار موٹھو کی ستاپنا کرنے کے پشت چار آچار کو ستاپیت کیا اور انہوں گیتا میں آیا ہے اپنشد میں آیا ہے ویدو میں آیا ہے پر انتو جو ورطوان کے سنیاسی ہم لوگ ہیں وہ آدھی شنکر آچار جی کی دین ہے انہوں نے دس نام سنیاسی وں دس نام دی سنیاس کی پرمپرہ کا پور سے انہوں نے پنر دھار کیا سنیاس کسا ہونا چیئے گرو پرمپرہ سے ہونا چیئے پرثم بارہ ورش تک برمچار یاسر میں رہ کر کے اس کے بعد میں کاسا ایوستر دھارن کرنے کے پرش جس کو نیشترک برمچاری کہتے ہیں اور اس کے بعد میں سنیاس لیتے ہیں آئی سے شنکر آچارے نے دس نام بنائے جس گیری پوری بھارتی ون آرنیا پروت تیرث آدھی آدھی انہوں نے دس نام بنائے تو جو ہماری یہ پرمپرہ ہے وہ گیری نام سے چلی ہوئی ہے گیری ہے پوری ہے ابھی تو سرسواتی ہیں تو یہ پرمپرہ ہیں انہوں نے ڈالی اور اس پرمپرہ سے پہلے سے جوڑا کنسی پرمپرہ جیسے نارائنم پدم بھوم وششتھم شکتنچ تطپتر پراشرنچ ویاسم سکم گوڑ پدم مہانتم یوگندر یوگندر مطاس ششم یہ جب پرمپرہ ہے آدھی نارائن سے چلتی آئی اور دھرے دھرے رشی پرمپرہ سے آدھی شنکرہ چارے کے پاس آئی اور آسماد آچارے پریانتہ جو آج ورطمان میں جو بھی آچارے ہیں وہاں تک یہ پرمپرہ آئی ہے اور اسی کو پرمپرہ کا دھرما کہا جاتا ہے یہ پرمپرہ ہمارے بنائی ہوئی نہیں ہم جو کہتے ہیں جو عبدے دیتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے جو ہمارے پرمپرہ سے آیا جو شاستروں نے کہا جو ہمارے آچارے نے کہا اور انہوں نے بھی ایسا نہیں کہا انہوں نے اپنے جیون کا ایک پرکار سے نیچوڑ بتایا سار بتایا کیونکہ اس دھرما کے مادیم سے اس جگت میں تین پرشارت ہیں اور ایک ہے پرمپرشارت دھرما آرث کام یہ ہے پرشارت تو تینوں ہی اسی شریر کے مادیم سے اپرابت کیا جا سکتے ہیں دھرما بھی منوشے ہی کر سکتا ہے جس کا معنو دے وہ ہی کر سکتا ہے آرث جو سمپتی بھی کٹھا کر سکتا ہے وہ یہ شریر کر سکتا ہے وہ کوئی پشو پکش نہیں کر سکتا ہے وہ دھرم ارث اور بھوگ بھی نیا نیا بھوگ نینی جو آج دنیا میں باتیں آ رہی ہے وہ منوشے ہی پرگٹ کر سکتا ہے تو دھرم ارث کام یہ جو تین جو پورش آرث ہیں وہ بھی یہ شریر ہو سکتے ہیں اور جو پرم پورش آرث ہے اس کو تھوڑا سا اس لئے کہا گیا پرم پورش آرث کی اس کے لئے سادھن اور سادھ دونوں بستو ہونی چیئے تو آپ کے با سادھن ہے شریر اور سادھ ہے پرم آتما تو آپ کی بھیتر جو پرم آتما ہے پرم آتما ہے اس جگت میں اس کو کسی پانا تو وہ شاشر چنتن سے گرو کے مارک درشن سے اور اس کے لئے تھوڑا سا سوارت چھوڑ کر جو ہمارا چھوٹے دائرے کا سوارت ہے جیسے ہمارا پریوار ہے پریوار کے دائرے کو چھوڑ کر کے ایک گام ایک راج ایک دیش کے دائرے کو بھیت ہوئے اس کو سماعت کرتے ہوئے ہم ایک سنت رو بن لیتے ہیں سنت بنتے ہیں سنت کسی پریوار کا نہیں ہوتا ہے سنت کسی ایک دیش کا نہیں ہوتا ہے سنت ویاپک تتو ہے تو گرو اس بندون کو دھرے دھرے کارتے ہوئے جاتے ہیں اور ویاپ تتو بتاتے ایک سنت دھرم روشنی ڈالی ساتھ میں مہارایش نے چار پرشارت کہیں دھرم ارت کام اور موکش اس کے بارے میں مہارایش نے چرچہ کی آپ سب کو مارک درشن ملا ہوگا اور یہ چرچہ جاری رہے گی ہم یہاں ایک چھوڑے بریک کے لئے رکھتے ہیں موسیقی